سلام علیکم ڈیر سٹونڈز ہمارے پاس فور ایکس کا آخری آئٹم جو بچا ہوا ہے جس کو ہم نے کور کرنا ہے آج کی کلاس میں وہ ہے ہمارے پاس کرنسی آپشنز ٹھیک ہے جی چھوٹا سا ٹاپک ہے اور ہے بھی آسان تو آنے ذرہ سر اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جناب سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپشن یہ اوپر دیکھیں ایک چیز ہے فارورڈ ٹھیک ہے اور ایک چیز ہے اوپشن دیکھیں فارورڈ میں آپ ایک اگریمنٹ کرتے ہو سامنے والی پارٹی کو کہتے ہو آج سے ٹھیک تین مہینے بعد چار مہینے بعد چہ مہینے بعد میں آپ سے ایک چیز خریدوں گا اور اس کے لیے میں آپ کو ایک لاکھ روپے پی کروں گا ٹھیک ہے یہ اگریمنٹ ہو گیا میں آپ سے ایک چیز خریدوں گا اور آپ کو ایک لاکھ روپے پی کروں گا ازیوم کرو جس دن یہ ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ ہونی ہے یعنی سیٹلمنٹ ڈیٹ والے دن اس چیز کی ویلیو ایک لاکھ پانچ ہزار ہو گئی اچھا ہمیں کتنے کی ملے گی ایک لاکھ میں فائدہ ہو جائے گا وٹ افکر اس کی ویلیو نینٹی تاؤدن ہو جاتی تب بھی ہمیں کتنے میں ملتی ایک لاکھ روحے میں یہاں ہمیں نقصان ہو جاتا تو سر مجھے ایک بات بتائیں اگر میں فارورڈ کانٹریکٹ میں کوئی چیز خریدوں اور وہ بعد میں مہنگی ہو جائے تو مجھے تو سستے میں پڑے گی میرا فائدہ ہو جائے گا اگر وہ بعد میں سستی ہو جائے تو سر مجھے تو مہنگے میں پڑے گی مجھے نقصان ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے فارورڈ کانٹریکٹ ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جو ایک ابلگیشن ہے آپ کو لازمی ایگزیکیوٹ کرنا ہے ایسا ووٹ افکر آپ کے پاس ایک سینیریو ایسا ہوتا کی ویلیو ایک لاکھ پانچ ہو جاتی آپ کیا کرتے آپ کہتے جی میں اپشن میں اس کو خریدوں گا سستا مل رہا ہے میں اپشن ایک سائز کروں گا لیکن اگر یہ نینٹی تھاؤزن کا ہو جاتا تو سر میں کہتا جی میں اپشن ایک سائز نہیں کر رہا میں مارکٹ سے پرچیز کر رہا ہوں تو مجھے بتاؤ سر اپشن اور فارورڈ میں فرق کیا ہے فارورڈ کانٹریکٹ ایس این ابلگیشن آپ کو لازمی اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے جبکہ سر کرنسی یا جو سری جو آپشنس ہیں آپشن کا مطلب ہے آپ کا رائٹ ہے آپ کی اپلیکیشن نہیں مرضی ہے آپ کی آپ نے آپشن سے خرید رہے ہیں آپشن سے خریدیں آپ نے مارکٹ سے فارورڈ کانٹریکٹ اس میں مارکٹ میں زیادہ سستا مل رہا ہے مارکٹ میں خریدوں گا آپشن کمپلسری اگزیکیوٹ نہیں ہوتا اگر آپ کے فیور میں آپ اگزیکیوٹ کریں آپ کے فیور میں آپ ایکسرائز کریں آپ کے فیور میں نہیں آپ ایکسرائز مت کریں فورڈ آپ کو لازمی ایکسرائز کرنا پڑے گا سریعہ ہمارا پہلی چیز جو ہم نے پہلا کانسپٹ کور کیا ای ہوپ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا فورڈ is an obligation option is a right whether you want to exercise it or not up to you پھر ایک سوال اٹھتا ہے آپ کو تو یہ بات پتہ ہے کہ اپشن میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان تو ہے نہیں نقصان ہوگا تو آپ باہر سے خرید لیں گے تو یاد رکھئے گا option کی ایک cost ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں premium جو بندہ آپ کو option دے گا وہ آپ سے premium charge کرے گا کیا charge کرے گا premium عام طور پر forward contract میں premium نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی کیونکہ آپ فائدہ میں بھی رہ سکتے ہو نقصان میں بھی رہ سکتے ہو آپ کا فائدہ ہوگا counter party نقصان میں ہوگی آپ کا نقصان ہوگا counter party فائدہ میں ہوگی یعنی اس سے آپ نے option یا forward لیا ہے option میں ہمیشہ آپ فائدہ میں ہوگی سامنے والی party ہمیشہ کس میں ہوگی نقصان میں ہوگی کیوں کیونکہ اگر آپ کے favor میں چیز نہیں ہوگی آپ option exercise ہی نہیں کروگے آپ کے favor میں ہوگی آپ exercise کروگے سامنے والے کو نقصان ہو جائے گا سر میں نے ایک option میں چیز خریدی ایک لاکھ کی market میں چلے گی ایک لاکھ پانچ کی مجھے کتنے میں ملے گی ایک لاکھ کی سامنے والی party کو یہ بیچنا مجبوری بن جائے گی اس کی کہ وہ مجھے ایک لاکھ روپے میں چیز دے جبکہ market میں ایک لاکھ پانچ کی بیچ سکتا تھا نہیں بیچ پائے گا سر اگر market میں ایک چیز ڈینٹی کی ہو جائے اور میرا agreement option ہے میں کہ ایک لاکھ میں خرید سکتا ہوں میں کبھی بھی option exercise نہیں کرو کیوں میں کہوں گا market سے سستا ہے میں market میں لے لیتا ہوں تو یاد رکھئے گا سر counter party ہمیشہ option میں نقصان میں ہوتی آپ فائدے میں ہوتے ہو لیکن same time forward میں آپ کبھی فائدے میں ہوتے ہو کبھی نقصان میں ہوتے ہو تو forward میں سر symmetrical pay off ہے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں pay off کا مطلب ہے فائدہ ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے جبکہ option میں ایک side کے pay off ہے فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اس لئے اس کا میں کیا پی کرنا پڑتا ہے premium پی کرنا پڑتا ہے clear رہی ہے ایک step آگے جائے ہم